ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ستانوے افراد جان بحق 5248 نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں چپن ہزار سن میں ترپن ہزار سے زائد کیسز کیپی میں اٹھارہ ہزار جبکہ بلوچستان میں آٹھ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار سے تجاوز کر گئی دو ہزار سات سو انتیس افراد جان بحق میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاقید کی گئی تھی جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے اگر سب لوگ ماس پہنے تو وبا کے پھیلاوں میں پچاس فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے پاکستانیوں احتیاط کرو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جولائی کے آخر تک کرونا کے دس سے بارہ لاکھ کیسز ہو سکتے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا کہا فیس ماس سے وائرس کا پھیلاو پچاس فیصد تک کم ہو سکتا ہے زیادہ متاثرہ علاقوں میں لاکڈاؤن کیا جائے گا پنجاب میں ایکٹمبرہ انجیکشن تین سے دس لاکھ روپے تک پہنچ گیا ماس، ٹیمپریچر گن، پلازما اور سنامک کی مہنگے کر دیے گئے پلازما مفت اتیہ کرنے کے بجائے لاکھوں میں بیچا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی گئی عدالت نے ڈراغ، ریگولیٹری، اتھارٹی اور محکمہ صحت کے افسران کو سترہ جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا موسیقی ناجائز منافخوروں کو وبا میں بھی انسانی زندگیوں کا کوئی خیال نہیں کرونا کے مریضوں کے لیے سانسیں بھی مہنگی کراچی میں آکسیجن سیلینڈر کا مسنوعی بہران چار ہزار کا سیلینڈر دس ہزار روپے میں بکنے لگا شہری آکسیجن سیلینڈر کے لیے مارے مارے پھرنے پر مجبور آکسیجن ڈیلرز نے مسئلہ اسپتالوں کی ضرورت کو قرار دے دیا پلازما بیچنا بہت بڑا جرم ہے کسی نے بھی پلازما بیچا تو سزا ملے گی ڈیریکٹر جنرل ہیلت اسلام آباد ڈاکٹر حسن عروج کی پروگرام نے دن میں گفتگو کہا یقینی مرانا ہوگا کہ پلازما مستحقین کو ملے کسی آزا کو بیچنا جرم ہے قانون موجود ہے امریکہ سے پاکستانیوں کی واپسی کاؤپریشن پی آئی اے کی آخری خصوصی پرواز شکاگو سے روانہ دو سو اسی مسافروں کو اسلام آباد پہنچائے جائے گا چند شہری انتظامات سے غیر مطمئن اخوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے غیر مستقل عراقین کا معاملہ بھارت کی سترہ جون کو غیر مستقل رکن بننے کے لیے جوڑ توڑ مظلوموں اور اقلیتوں پر ظلم دھانے والے بھارت کو سیکیورٹی کاؤنسل میں رکنیت انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کی حمایت ہوگی کیا دنیا بھارت کی دہشتگردی نظرانداز کر دے گی پنجاب میں مالی سال دولار بیس دولار اکیس کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا صحت پر مجموعی طور پر دو سو تریپن ارب اور تعلیم پر تین سو تئیس ارب روپے خرچ کیا جائیں گے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی تئیس شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا ٹیکس کی شرح میں کمی کی جائے گی سندھ حکومت نے بجٹ تیار کر لیا بجٹ میں دھائی سو ارب کمی مجموعی حجم ایک ہزار ارب روپے رکھا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ متوقع صحت کے بجٹ میں بتیس ارب اضافہ کرونا پر پانچ ارب روپے خرچ ہوں گے ترقیاتی سکیمز کی رقم میں ترے سٹھ ارب روپے کی کٹوٹی بلدیاتی اداروں کے لیے اسی ارب روپے رکھے گئے تعلیم کے تمام شعبوں کے بجٹ میں دو سو بارہ ارب روپے کا اضافہ عدالتی حکم کے باوجود چینی مارکٹ میں ستر روپے فی کلو دستیاب نہ ہو پائی اسلامباد ہائی کورٹ کا شگر انکوائری پر حکم امتنہ ختم کرنے کا اندیا گنے کے کاشکاروں کی شگر انکوائری معاملے میں فریق بننے کی درخواست منظور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالت اس طرح قیمتوں کا تعین تو نہیں کر سکتی یہ ایکزیکٹیف کا کام ہے جب چینی ستر روپے نہیں ہوئی تو پھر حکم امتنہ کیسا عیدالعزہ اکتیس جولائی دوہدار بیس بروز جمعہ ہوگی وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے عیدالعزہ کی تاریخ کا اعلان کر دیا کہا اکیس جولائی کو زلحجہ کا چاند کراچی اور اطراف کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا چاند کی لوکیشن کے لیے آپ رویت ایپ دی استعمال کر سکتے ہیں سن میں بقرائید کے لیے خصوصی مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا سعید غنی کہتے ہیں ایسو پیس کے تحت اجازت دی جا سکتی ہے جگہ جگہ مویشی منڈی لگنے پر پابندی ہوگی بائیس جون کو مویشی منڈی سج جائے گی ترجمان مویشی منڈی یاور رزا کا پروگرام نئے دن میں اعلان مویشی منڈی لگ رہی ہے اور تمام ایسو پیس کے ساتھ لگے گی ہمیں نہ کہ ہر سال فیسٹیویٹی کا ایک موڈ لے کر ہم منڈی کی طرف آتے تھے ایک نہیں تین تین چارچر مرتبہ ہم منڈی کا چکر لگاتے تھے ہمیں وہ اس دفعہ نہیں کرنا ہوں اور ملک بھر میں آج سے پری مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا میک میں موسمیات کے مطابق مجموعی طور پر دس فیصد سے زائد بارشوں کا امکان ہے ملک میں آج موسم گرم خوش رہے گا بستی اور جنبی علاقے میں شدید گرمی پڑھے گی کراچی میں مزید دو سے تین دن موسم شدید گرم رہے گا پارہ چالیس ڈگری تک جائے گا ہیٹ ویف جیسی صورتحال ہوگی پھر درجہ حرارت میں کمی آئے گی